ہمارے مولا آنے والے ہیں ہمارے آقا آنے والے ہیں سجگن گل یا بزا سجگن مسجد کے منا سجگن گل یا بزا سجگن مسجد کے منا عاشقوں کی ہر زبتہ ہمارے مولا آنے والے ہیں چار سو چمچ پہ نور کے نظارے ہیں آسمان سے پرش پہ اترے ستارے ہیں مہ کی فضائے ہیں آمہ کی بہارے ہیں رحمتوں کے برکتوں کے دل نشین دھارے ہیں ہر شیفر گھر مار مولا آنے والے ہیں مولا آنے والے ہیں رسول اللہ حبیب اللہ سجگن گل یا بزا سجگن مسجد کے منا آپ سارے دائی وحدت بن جائیں سراپا دائی بن جائیں آپ کے دوست ہیں آپ کے کلیگز ہیں آپ کے سکول ہیں آپ کے محلے دار ہیں کسی بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھتے ہیں مت پوچھو کہ آپ کا مذہب کیا ہے اگر وہ کلمہ پڑتا ہے اگر وہ مسلمان ہے اگر وہ رسول اللہ کی نبوت و خاتمیت پہ ایمان رکھتا ہے اللہ کی توحید کو مانتا ہے قیامت پر اس کا ایمان ہے وہ مسلمان ہے اس کے ساتھ دوسری کوئی اور بات ہی نہ کرو شیعہ شیعہ کے ساتھ ملتا ہے تو وحدت کی بات کرو شیعہ سنی کے ساتھ ملتا ہے وحدت کی بات کرو سنی سنی کے ساتھ ملتا ہے وحدت کی بات کرو دیوبندی بریلوی سے ملتا ہے وحدت کی بات کرو بریلوی دیوبندی سے ملتا ہے وحدت کی بات کرو یہ دونوں اہلِ حدیث سے ملتے ہیں وحدت کی بات کرو وحدت کو دعوت میں تبدیل کر دو یعنی وحدت وہ مضمون ہو جائے جس کی طرف ہم سب لوگوں کو بلائیں تلقین کریں تبلیغ کریں اور سراپا کردار ہمارا وحدت بن جائے وحدت اگر قائم ہو جائے اتحاد ہو جائے ایک دوسرے کو قبول کر لیں ایک دوسرے کا احترام کر لیں ایک دوسرے کی عزت کرنا شروع کر دیں پھر تمام باقی مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں عبادتیں بھی ہو سکتی ہیں اور نظام بھی قائم ہو سکتا ہے اگر یہ رکن قائم نہ ہوا پھر آپ کی عبادتیں بھی ویران مساجد بھی ویران اور نظام دین دور دور تک انسان اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا وحدت کی دعوت کو عام کریں یہ ربی الاول کا تقاضہ ہے عزیزہ حبیب اللہ سج گئے گل یا بزار سج گئے مسجد کے مینار سج گئے گل یا بزار سج گئے مسجد کے مینار عاشقوں کی ہر سکتا ہمارے مولا آنے والے ہیں ہمارے مولا آنے والے ہیں خوش ہے زمانہ ابلیس کو اداسی ہے آمد سرکار اس کے جلنے کو کافی ہے اپنے حبیب کی خوشی میں رب خالق نے کہہ دیا کہ آج کا تاکاروں کو معافی ہے مل کے کریں ازغار ہمارے مولا آنے والے ہیں ہمارے مولا آنے والے ہیں رسول اللہ حبیب اللہ سج گئے گل یا بزار سج گئے مسجد کے مینار سج گئے گل یا بزار سج گئے مسجد کے مینار ہمارے مولا آنے والے ہیں